بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک اور ٹاپک جو کہ ہم بہت ہی جو ہماری حاملہ خواتین جو ہیں جس کے بارے میں کمپلین کرتی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ہے قبض کا ہونا یا کونسٹیپیشن پرگنسی میں تقریباً ہر چار میں سے تین عورتیں یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو قبض ہو گیا پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اب ایکس کبز کی بہت سی وجہ ہاتھ ہوتی ہیں نمبر ون وجہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پرگنٹ ہوتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر ایک ہومن جو کہ پروجیسٹرون کہلاتا ہے اس کی کونٹیٹی کافی زیادہ ہو جاتی ہے پروجیسٹرون کا باڈی میں جو رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے تو چونکہ یہ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے تو ہوتا یہاں ہے کہ جو آپ کی آنتری آنت ہیں چھوٹی آنت اور بڑی آنت اس کے اندر جو سمودھ مسلز ہوتے ہیں وہ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو کونسٹیپیشن ہو جاتے ہیں اگر آپ کو باول جو ہے وہ زیادہ موو نہیں کرے گی تو زیادہ بات ہے کونسٹیپیشن ہو جائے گی اس کے علاوہ پرگننسی کے دوران بہت سے گائنیکالجس پرگننسی کی سپورٹ کے لیے بھی پروجیسٹرون دیتے ہیں اور چونکہ یہ پروجیسٹرون ہماری باڈی کو بہت زیادہ ماؤنٹ میں مل رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ کونسٹیپیشن کر دیتا ہے ایک اور چیز جو کہ پرگننسی میں بہت کامن ہے وہ ہے آئرین ٹیبلٹس جب آپ آئرین ٹیبلٹس لیتے ہیں تو بہت سی فارمز جو ہیں آئرین کی وہ آپ کو کونسٹیپیٹ کر دیتی ہیں یا آپ کی باڈی میں کونسٹیپیشن کر دیتی ہیں اب آپ یہ کہیں گی کہ آخر میں اس سے کیسے چھٹکانا خاصل کروں میں کیا کروں کہ مجھے کونسٹیپیشن نہ ہو کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت انکمفیٹیبل ہوتا ہے جب آپ کو کونسٹیپیشن ہوتی ہے تو باول موو نہیں کرتے باول موو نہیں کرتے تو پیٹ میں گیسز ہوتی ہیں گیسز ہوتی ہیں یا سینس آف فلنس ہوتی ہے ہر وقت ایسا لیتا ہے جیسے پیٹ میں اپاہ رہا ہے اور وہ بہت موٹا ہوا ہے پھر پکھانا نہیں آتا جب پکھانا نہیں آتا تو سٹولز بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں ایک دن دو دن تین دن پکھانا نہیں آیا تو سٹول بہت ہارڈ ہو گئے پھر آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے پھر اگر آپ بہت زور لگاتی ہیں اور ہارڈ سٹول آتے ہیں تو بعض دفعہ فشر ڈیولپ کر لیتی ہیں فشر ہوتا ہے یعنی کہ جو بہانے والی جگہ ہے اس جگہ پہ ہلکا سا زخم ہو جاتا ہے تو جب وہ فشر ہو جاتا ہے تو وہ انتہائی پینفل ہوتا ہے پکھانا کرنے کے بعد بھی آپ کو آپ سے بیٹھا نہیں جاتا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے قبض کو ہونے سے بچائیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کی موڈیفیکیشن کرنے چاہیں یہ تو نہ کہہیے گا کہ میں آئرن ٹیبلٹ نہیں لوں گی کیونکہ اس سے مجھے قبض ہو جائے گا آئرن ٹیبلٹ تو آپ نے لینی ہی ہے لیکن ہاں اگر کوئی ایک آئرن ٹیبلٹ آپ کو قبض کر رہی ہے تو آپ اس کی جگہ دوسری آئرن ٹیبلٹ یا دوسری پرپریشن ٹرائے کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو قبض نہ ہو ہم سب سے پہلے جو ایڈوائز کرتے ہیں حاملہ خواتین کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہائی فائیبر ڈائٹ لینی چاہیے یعنی کہ آپ کی ڈائٹ میں فائیبر کی قوانٹیٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے آپ کہیں گی کہ آخر میں اپنی ڈائٹ میں فائیبر کیسے بڑھا سکتی ہوں تو اس کا تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے آپ اپنی ڈائٹ میں فریش فروٹس ویجیٹیبلز گرین لیفی ویجیٹیبلز بہت زیادہ کر دیں آپ اپنی ڈائٹ میں بینز اور جو بران بران ہے وہ زیادہ کر دیں یہ آپ کو بہت ہائی فائیبر پروائیڈ کرے گا عام طور پر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک ہر حاملہ خاتون کو تقریباً پچیس سے تیس گرام بران ساری فائیبر ڈیلی لینا چاہیے تاکہ اس کی باول کی مومنٹ اچھی ہو دوسری چیز جو میں ایڈوائز کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ فریقوینٹ میلز لیا کریں ایک ہی وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے اگر آپ اپنی میلز کو کافی زیادہ حصوں میں ڈائٹ کر لیں تو اس سے کیا ہوگا موف کرتی رہے گی اور اس سے بھی آپ کو قبض نہیں ہوگا تیسری بات جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہائیڈریشن اگر آپ ایکسیسیو اماؤنٹ میں یا زیادہ اماؤنٹ میں پانی پییں گی تو اس سے بھی آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہونے میں مدد ملے گی تقریباً ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سے آٹھ سے بارہ آنس کے قریب پانی آپ کو روزانہ پینا چاہیے یا میں کہوں گی کہ تقریباً آٹھ گلاس پانی تو اگر آپ اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں گی تو آپ کی کانسٹیپیشن بھی کم ہو جائیں گی اس کے علاوہ وہ وہ فروٹ جن کے اندر بہت زیادہ فائبر ہے وہ آپ استعمال کریں جیسے کہ کننو ہے اگر آپ سیب کھا رہی ہیں تو اس کو اچھی طرح سے دھو کر چھلکے سمیت کھائیں تاکہ اس کا فائبر آپ کو ہیلپ کرے اسی طرح سے فگز ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لیے تو یہ اگر ان چیز اگر ان سب چیزوں سے بھی فائدہ نہیں ملتا تو پھر ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کوئی سٹول سافنر استعمال کر سکتے ہیں کچھ تو سٹول سافنر ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوکل استعمال کے لیے دیتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ سپوزیٹری ہیں یا پھر آپ کی جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کچھ شربت وغیرہ دیں گے جو کہ آپ کا سٹول کو سافٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے تو یہ تو وہ بیسک چیز ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میں جس چیز پہ میں بہت مطلب زور دے کے کہ کہ وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کو کونسٹیپیشن ڈیویلپ ہی نہ ہو اور وہ صرف ایک طریقے سے پاسیبل ہے اور وہ ہے ہائی فائیور ڈائیٹ لارج جویلپ 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 آییٹ موسیقی موسیقی